موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ صبح بخیر میں آپ کو مائی ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آپ سے بہت زیادہ جو ہے نا معذرت کے چار پانچ دن جو ہے وہ میں بالکل آپ کے ساتھ ڈس کنیکٹڈ رہا اور اپنے شوز نہیں کر سکا وہ ایکچولی بس ایک تھوڑا سا ڈومیسٹک پرابلم تھا میری جو چھوٹی بہن ہے میری سسٹر ہے وہ ہاسپٹل میں تھی اس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ آئی سی یو میں تھی انٹینسیف کیئر میں اور ماشاء اللہ سے کل جو ہے نا وہ اب اپنے کمرے میں جو پرائیویٹ روم اس کو ملا اس میں وہ شفٹ کر گئی ہے اور الحمدللہ کہ وہ اب بہتر ہے کافی جو ہے نا جو ہے نا اب فیملی کو میں ریلیف ہے بڑی کلوس ہی ہماری فیملی ہے جی اس لیے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑ گیا یہ شوز ہیں جو دنیا کے کام تو چلتے رہتے ہیں لیکن یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب انسان کو ایک دوسرے کی اپنے پیاروں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو بہت مس کیا جی جو ہے کافی اور بیچ میں ایونٹس آئے پاکستان سوادفریقہ سے ٹی ٹونٹی سیریز جیت گیا اور کل انڈیا نے انگلینڈ کو ایک بریش کرس دی اور انڈیا نے اسی طرح جیسے میلبرن ٹیسٹ میچ میں کام بیک کیا تھا اسی طرح چنائی کے اندر ہی ہارے اور پھر چنائی کے اندر ہی کام بیک کیا اور میچ جیت گئے اور وان وان سے سیریز جو ہے وہ برابر ہو گئی ہے ایک زبدیس ٹیسٹ میچ ہے جی بڑا کریڈیسیزم بھی ہے بڑی باتیں ہیں بڑی کافی ساری جو ہے نا میں دیکھ رہا تھا آل دو کہ میں ہسپیٹل تھا لیکن پھر بھی میں تھوڑا بہت میچ لائیوز دیکھ رہا تھا اس کے اوپر ای ایس پین پہ تو کافی جو ہے نا اور جب پہلے دن ہی تین سو سکور کیا ہے اور چھے آؤٹ تھے اور اسی وقت ہی جو ہے نا میں نے بالکل آہ شور ہنڈر پرسن شور جو میری کرکٹنگ سینس تھی جو میری کرکٹنگ کے اس کے حساب سے کہ اب جو ہے وہ انگلینڈ یہ ٹیسٹ میں نہیں جی سکتا کیونکہ جسنا کا بالل ٹرن ہو رہا تھا جسنا کا بالل سپن ہو رہا تھا تو بالکل میں اسی وقت ہی یہ سمجھ گیا تھا کہ اب جو آنا انگلینڈ کا یہ ٹیسٹ میں جیتنا حالانکہ تین سو اگلے دن آکے انگلینڈ نے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ کمبیک کیا اور آہ تین سو انتیس پہ آؤٹ کر دیا ہے لیکن اس کے بعد پھر انگلینڈ کے لیے اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر اور پھر اس طرح کی جسنا کی باللنگ ہوئی ہے ایشون نے اکشر پٹیل نے تو ان کے لیے مشکل تھا لیکن ایک چیز جو تھی کہ اگر انگلینڈ چسرہ کی پیچ تھی ہو جس پہ کریڈیشنزم بھی لوگ کر رہے تھے اور انگلینڈ کے جو ایکس کرکٹرز ہیں کافی سارے ان کے جو آنا وہ بیانات میں دیکھ رہا تھا اور کافی سارے لوگ جو آنا جو پیچ کو بلیم کر رہے تھے کہ پیچ ایسی ہے دیکھیں پیچ ہر ہوم ٹیم کو جو آنا یہ ایڈوانٹیج ہے اگر انگلینڈ میں جا کے انگلینڈ زہر اپنی مرضی سے بنائے گی اسٹیلیا نے ابھی جو پیچز بنائی ہیں تو وہ کیا انڈیا کی مرضی کی بنائی ہیں انڈیا کو سوٹ کرتی بھی بنائی ہیں تو ظاہر ہے کہ انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا کو جس طرح کی پیچ سوٹ کرے گی جس طرح کی اس کی سٹریندھ کے ساب سے انہوں نے ویسی بنائی ہیں تو اگر اب پیچ کے اوپر یہ سارا بلیم دینا تھا جیسے میں کافی جو آنا مائیکل وان بھی اور پیٹرسن بھی اور جو آنا بڑا اچھا بلکہ شین وان نے اس کا بڑا اچھا جو آنا وہ جواب دیا کہ کیا انڈیا کے لیے انڈیا بھی نہیں تھا فائیو انڈڈ پلاس کی ہے نا دونوں انڈگز میں ملا آکے اور پھر دو سینچریز انڈیا کی طرف سے ہوئی ہیں اب جس پیچ کے اوپر سینچری ہو پھر سینچری بھی جو روح چھلما کیا وان سکسٹی وان کی انڈگز کوئی چھوٹی انڈگز نہیں ہوتی ہے چاہے جیسی مرضی ہو تو پھر کیا انڈلینڈ کے بولر جس کے اوپر انڈیا کے اگر بالنگ سپین ہو رہی ہے تو انڈلینڈ کے بھی تو سپینرز کھیل رہے تھے انہوں نے بال کو کیوں نے سپین کیا یا انہوں نے کیوں نے مشکل میں ڈالا زیادہ ہے کہ انڈین اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر اور اس طرح کی کنڈیشنز کے اوپر اور جس طرح کی انڈنگز کھیلی ہے روح شرما نے he showed his class کہ he knows how to play on these type of pitches اور جس طرح کی ان کی پاس بالنگ تھی اور پھر رہانے نے جس طرح بیٹنگ کی ہے first inning میں اور وہی جب 162 runs کی partnership تھی چلی وہی difference تھا جب پورے test match کے تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد performances نہیں ہوئی ہیں پہلی inning میں ہی اگر پانتھ نے بھی جو پچاس کیا ہے وہ بھی بڑا ہی valuable پچاس تھا اگر وہ نہ کرتا تو میں بھی 200 plus score ہوتا لیکن اس کی جو 50 تھی وہ بھی اس لیے بڑی collective جو انا team effort تھی ہر player نے اپنا role کہیں نہ کہیں پہ وہ ادا کیا پہلی inning میں جیسے out کیا ایشون نے اگلی inning میں out کیا اکشر پٹیل نے اسی طرح crucial ایک دو victim جو انا قلدیب نے مل لی ہے اور اس نے اشان شرما نے اوپر سے out کیا ہے سراج نے ایک out کیا ہے تو یہ جو پوری ایک effort تھی ورات کولی second inning میں کتنا اچھا کھیل ہے تو پھر ایشون نے جو saw کی ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک پوری میں جو کہہ رہا ہوں کہ پوری ایک collective effort تھی اور ایک چیز جو میں یہاں پہ ضرور mention کروں گا جو کہ indian team نے میرے خیال کے اندر جو میں جتنی بھی cricket کو ابھی follow کر رہا ہوں جو کہ melbourne test کے بعد ایک بہت بڑی change indian cricket میں اس وقت ہی میں نے کہا تھا لیکن players کے اندر players کی جو body language ہے اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو کہیں پہ کسی stage پہ بھی نہیں لگ رہا تھا اور یہ جو test match second test match انائی میں ہوا ہے کہیں پہ مجھے نہیں محسوس ہوا کہ body language سے players کی کہ یہ ٹیم پہلا test match ہاری ہوئی ہے بری طرح ہاری ہوئی ہے پونسو ہرے پونسو پونے چھے سو score کروانے کے بعد یہ test match ہاری ہے دووے روح شرما نے start کیا ہے اور پھر اس کے بعد رہنے نے آگے کھیلا ہے پھر پند نے کھیلا ہے پھر جسنا کی balling throughout دونوں innings کے اندر ہوئی ہے تو کسی stage کے پر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ انڈیا one zero down اس test match میں آیا تو یہ ایک بڑی ہی زبدست جو ہے نا بات انڈین players کے اندر develop ہوئی ہے اور انڈین cricket کے اندر develop ہوئی ہے ایشون کا جی یہاں بے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف کہ اپنی balling سے بلکہ اپنی جو batting ہے اس سے بھی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی ایک انڈین cricket کے اندر اور اس اس team کے اندر اس winning combination کے اندر یہ ایک بڑا ہی valuable اور بڑا important جو آنا وہ role play کرتے ہیں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اب جو test championship کے لیے بڑا ضروری تھا انڈیا کا یہ test میں جیتنا اور انڈیا نے timely rightly بڑی اچھی cricket کھیل کے یہ جیتا ہے پیٹرسن کا ہمیں دیکھ رہا تھا جی کہ انڈیا اس نے کہا بدائی ہو انڈیا اور جو بی team سے انگلینڈ کی جیت گی تو دیکھیں یہ بڑا ہی غلط ان کا یہ gesture تھا غلط ان کا جو یہ argument ہے یہ comment جو نے tweet کیا ہے کیا اب یہ انڈیا نے یا کسی اور نے ان سے کہا تھا یہ تو ان کے اپنی selector کی مرضی ہے ان کی rotation policy ہے انہوں نے اگر انیسن کو نہیں کھلایا انہوں نے butler واپس چلا گیا یا archer اگر unfit ہو گیا تو اس میں تو کوئی ایسی نہیں ہے اسی طرح اسٹریلیا انڈیا نے بھی اسٹریلیا میں selection کے حوالے سے کافی struggle کی ہے لیکن یہاں تو انگلینڈ نے خود اپنے plays کو جو ہے نا وہ باہر بٹھا ہے وہاں پہ انڈیا کہتے چلو plays ہر test میں ایک ادھا player یا دو player unfit ہو جاتے تھے یا available fitness کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے ابھی جیسے موہین علی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا جی میں ہے تو واپس جا رہا ہوں ابھی اگلے test match کے لیے جو ہے وہ وڈ آ جائے گا پھر بٹھلر جو بیسٹو آ جائے گا اور یہ انڈرسن available ہوگا تو یہ تو پھر اگر بھی ٹیم کھلانے کے لیے یا اگر آپ کہنا تو یہ بڑی اگز جاتی ہے اور یہ جو ہے انڈیا بیسٹ کرکٹ کھیل ہے اور جس طرح کی کرکٹ اس کو کھیلنی چاہیے تھی وہ اس طرح کی ہی کرکٹ کھیل ہے لیکن یہاں پہ اب میں ایک بات ضرور کروں گا باقی تو انیلیسز میں اکشر پٹیل کی پرفارمس اور سب کی میں نے آپ سے بریفلی بات کر لی ہے لیکن اگلا test match is very very important انڈیا has to very careful دیکھیں انڈیا کو اب بالکل اس کو light نہیں لینا ہے کیوں pink ball سے match ہے پچپکو پر تھوڑا سا different pitch ہوگی تھوڑا سا grass چھوڑنا پڑے گا پھر team کی جو ہے نا formation میں change لے کے آنی پڑے گی بھومرا کو واپس لے کے آئیں گے اور میبھی کلدیب کی جگہ پہ بھومرا آجے گا کیونکہ تین پیسر کھلانے ضروری ہو جاؤں گے night میں بھی match ہے تھوڑا ball جو ہے نا وہ swing بھی کرے گا تھوڑا ball ہلے گا بھی اور اس match کے اندر انڈیا نے انگلینڈ کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا ہے اور بالکل بھی جو ہے نا وہ اس جو ہے نا over confident نہیں ہونا ہے کہ ہم نے پچھلے test match کے اندر ان کو بری طرح ہرا ہے اسی طرح اسی body language سے آنا ہے اور three one سے finish کرنا ہے یہ series کو انڈیا کو بالکل جو ہے نا you have to be careful انگلینڈ کی اب بیسٹو واپس آجے گا ووڈ باپس کھیلے گا اور ان کی ٹیم کو easy نہیں لینا ہے ان کی ٹیم بہترین ٹیم ہے اچھی ٹیم ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا نے اپنی strength سے جو ہے نا کھیل ہے اور انڈیا played a good cricket اور good planning strategy کے ساتھ انڈیا کو جو ہے نا انڈیا نے انگلینڈ کو اس test match کے اندر بری طرح رہا ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ embarrassed کیا ہے emulate کیا ہے یہ اور اسی طرح ہی جو ہے نا کی defeat جو ہے وہ انگلینڈ کو ہونی چاہیے تھی انڈیا میں انڈیا کے ہاتھوں اب third test match احمد آباد میں ہے احمد آباد totally different venue اب چلا گیا ہے پھر pink ball day and night cricket ہے تو انڈیا be careful اور آپ نے بالکل بھی relax نہیں کرنا ہے کیونکہ اگلے دو test matchوں میں سے test match جیتنا بہت ضروری ہے اور ہارنا آپ نے بالکل نہیں ہے test اگر ہاریں گے تو پھر تھوڑا سا آپ کے test championship کے لیے فرق پڑے گا تھوڑی سی بات کروں گا جی انگلینڈ پاکستان نے بڑا اچھا جو ہے نا series جیت لی ہے two one سے ٹی ٹوینٹی کی series last ٹی ٹوینٹی کے اندر کافی اچھی performances ہوئی ہیں رزوان as usual اچھا کھیلا یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا جو زائد محمود ہے جو نیا لڑکا لیکسپینر کھلایا ہے دونوں لیکسپینر کھیلیں اس match کے اندر نواز مینفدی match ہوا نواز بڑی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے بڑی اچھی بالنگ کر رہا ہے نئے گین سے بالنگ کر رہا ہے اور وہ can be a future player اور اس کو تھوڑی سی اگر بیٹنگ جو ہے نا management اوپر کروائے تو can be very good بیٹنگ اور رونڈر بہت نیچے بیٹنگ کر رہا ہے is a complete batsman ہے اور اس کو اوپر کھلانا چاہیے اور جو میں بات بار بار کرتا ہوں کہ domestic کے جو performer ہیں جو performance کر کے آتے ہیں وہ international cricket میں بھی effective ہوتی ہے یہ بات پھر ثابت ہوگی جیسے نمان علی کھیلا اور فواد علم کھیلا اور اب زائد محمود اس سے کھیلا اور بھی اسی طرح جو domestic کے top performer ہیں وہ جب domestic cricket میں جب international cricket میں آئیں گے اسی طرح performance کریں گے وہ بہت اچھا ہے وہ بہت جو talented ہے صرف اس بیس کے اوپر کھلانا یہ انتہائی dangerous ہے اس کا result آپ نے دیکھ لیا ہے تو بالکل جی آپ کا بہت شکریہ بہت مزدار اور بڑا اچھا لگا دوبارہ انشاءاللہ اب میرا interaction آپ سے رہے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی خیر خرید رکھے آپ بھی جہاں پہ بھی ہیں سب خیر خرید سے رہیں اپنی family کے ساتھ اپنی life کو enjoy کریں comments آج ضرور بھیجئے گا اور comments کا میں جواب دوں گا اور شام کو پھر آپ سے ساتھ پھر دوبارہ interaction کروں گا اور آپ کوشش کروں گا کہ دن میں دو دفعہ آپ سے جو ہے نا جو پچھلے میں جو گھر حاضری ہوئی ہے اس کو پھر میں آپ سے compensate کروں گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی